دوستو اگر آپ بھی سوری کمار یادف کو بہتر کھلاڑی سمجھ سے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لائک ٹارگٹس اور لائکس کا ہے تو لائک کرنا نہ بولیں دوستو بیسویں اوور میں دو بیک ٹو بیک وکٹس لے کر تین زیرو سے بھارت کو جتا کر سوریہ نے کچھ ایسے کمالی کے ریکارڈز بنا دی ہے نا تیسرے ڈی ٹوینٹی میچ میں کہ جاننے کے بعد یا آپ کے بھی ہوش رڑ جائیں گے سوری کمار یادف کے ان چونکانے والے ریکارڈز کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے سوریہ اور پانڈیا میں سے ایک بہتر ٹی ٹوینٹی کپتان کون ہو سکتا ہے بھارت کا نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو ٹی ٹوینٹی والکپ کی جیت کے بعد جب سوری کمار یادف کو کپتانی دی گئی تو ہاردک پانڈیا کے فیور میں پورا تلش ہتر آئے تھا لیکن اب سوریہ نے کپتانی کے انتباسی اور پلے بازی تینوں سے اتحاس رج دیا ہے آپ کو بتاتے کہ سیریز کے دو میس تو دو دن کے اندر سوریہ نے جتا کر سیریز دو زیرو سے جتا ہی دی تھی لیکن آج اس سال کا اب تک کا سب سے رومانچک مقابلہ پارد اور شلنکا کے بیچ میں اسی سٹیڈیم میں کھیلا گیا جہاں پچھلے دو مقابلوں کی کہانی لکھی گئی تھی میس شروع ہوتا ہی بھارتی کرکٹین کا خانہ پردشن دکھا پلے بازی میں کیول ایک ہی کا برلہ چلا گل کا جنہوں نے 49 رن بنائے باقی 26 اور 25 پراغ اور سندر کے برلے سے نکلے باقیوں کا ٹوٹل دس سے نیچے ہی تھا جس کے چلتے دوستو سکور 137 بنا اور اب جب 138 کو ڈیفینڈ کرنے کی باری آئی تو اس سے پہلے کہ ہم وکٹس لینے کے بارے میں سوچ بھی پاتے پانچ وکٹ گوا کرے شلنکا کی ٹیم مقابلے کو انتیم دو اوبر تک لے گئی تھی اور بارہ گیندوں میں نو ہی رن چاہیے تھے لیکن دوستو پھر 19 اوبر میں کچھ ایسا ہوا جس نے پورے گیم کو پلٹ کر رکھ دیا سوری کمار یادف کا پریزنس آف مینڈ اتنا زیادہ سٹرونگ تھا جیسے کی مانو ایم ایس دھونی کا ہوا کرتا تھا کبھی دوستو 19 اوبر میں اچانک سوریہ نے سب کے ہاتھ سے گیند گھوماں گیا رہے رنکو سنگھ کے ہاتھ میں دے دی اور رنکو سنگھ اتنے قابل نکلے کہ 19 اوبر کی دوسری اور چھٹی گیند پر دو بڑے وکیٹ نکالے پہلا وکیٹ تھا دوستو کسل پریرہ کا جو 46 رن بنائے میدان میں ٹکے ہوئے تھے فیوکول کے جوڑ کی طرح انہیں تو انہوں نے کوٹن بول کیا ہی لاس میں جاتے جاتے ایک اور وکیٹ لے گئے اور دو وکیٹ گرنے کے ساتھ ساتھ وہ تین ہی رن دے کر گئے اب 6 گیند میں 6 رن بچے تھے تو ابھی سوریہ آتے ہیں اور ریکارڈ توڑ گیند باسی کراتے ہیں سوریہ تو دوستو اوبر کے انتیم گیند تک جانے کا انتظار ہی نہیں کرتے پہلا ہی دو وکیٹ نکالتے ہیں وہ کمیندو منڈس کو ایک رن پر آؤٹ کرتے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ وہ تکشانہ کو بھی سیرو پر آؤٹ کرتے ہیں دوسری تیسری گیند پر یعنی کہ دو وکیٹ دو گیندوں کے اندار وہ ہیٹرک پر ہوتے ہیں لیکن ہیٹرک سے جوک جاتے ہیں لیکن مقابلہ جب سپر اوبر میں پہنچتا ہے اور تین رن کا ٹارگٹ ملتا ہے تو ایک ہی گیند پر جوکا جڑ کر وہ انڈین گرکٹ ٹیم کو جتا ڈالتے ہیں دوستو بھارت تو سپر اوبر میں جیتا ہے لیکن اس جیت کے ساتھ سوری کمار یادب نے ریکارڈز کی جھڑی لگا کر رکھ دی ہے دوستو سوری کمار یادب سب سے پہلے ایسے کپتان بنے ہیں جنہوں نے گیند بازی کر کے لاسٹ اوبر میں دو وکیٹ تو نکالے ہی ساتھی ٹیم کو سپر اوبر میں بھی چوکا جڑ کر جتایا یہ تو کیول پہلا ریکارڈ تھا دوسرا ریکارڈ یہ کہ سوری کمار یادب ان چار بھارتے کپتانوں میں سے ایک بن گئے ہیں جنہوں نے کپتان بنتے ہی پہلی سیریز جیتی ہے ان فیکٹ دوستو سوری کمار یادب ایسے دوسرے اکلوتے کپتان بنے ہیں جنہوں نے شلنگا میں جا کر کپتان بن کر پہلی ہی ٹی ٹوینٹی سیریز کلین سویپ سے جیتی ہے تین زیرو کے انتر سے اور دوسر چوتھا ریکارڈ یہ کہ سوری کمار یادب اس سیریز میں سب سے زیادہ رن لگانے والے کپتان بن چکے ہیں اور سب سے زیادہ وکیٹ لینے والے بھی مطلب کہ کپتان کی حیثیت سے ان کے سب سے زیادہ رن ہے بطور کپتان پہلی سیریز میں اور ٹی ٹوینٹی کے لحاظ سے اور سب سے زیادہ وکیٹ بھی آج تک ایسا آل رون پردوشن کسی بھی کپتان کا نہیں دیکھا گیا یہ ہے سوری کمار یادب کے الٹیمیٹ ریکارڈ لیکن ان کی جیت ان کے ریکارڈ کو ان کی کپتانی کو آپ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے نیچے کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو دنے والے